مجھے مرونی دیکھتے ہیں مجھے مرونی دیکھتے ہیں جو قدام روم و قرآن کو پڑھن گے اپنے استاذ سے اس نے بھی یہ دحصہ انشاء اللہ آجائے نہیں سکتا کہ کسی معاہر میں جائے قرآن مجھے مرونی دیکھتے ہیں الفاظِ قسمِ بے اطباع قضاحت کے بے اطباع انحام کے یہ ساری بحثیں قسمِ تفسیر میں بھی آتی ہیں تفسیر کے ذریعے کچھ بحثیں قسمِ نہیں آئے لیکن بیشتر ویسے جو لفاظ سے متعلق ہیں وہ تفسیر کے قصورِ تفسیر میں لیا رہا ہے جو کتابِ آپ نے قصورِ فرح کی قولی ہیں ان میں قرآن رکھ قرآن کی جو ویسے پتھی ہیں کسی لفظ کے اپنے معنی پر قرآن رکھ تو وہ قصورِ فرح میں نکام آتی ہے ان میں قرآن میں نکام آتی ہے اور ساتھ کے ساتھ تفسیر میں نکام آتی ہے کچھ بند کرتے ہیں تیسری بحث سلسلے میں تاریخِ تفسیر یہ تو تاریخِ پران کی حصو آپ نے پہنے تیک تاریخِ تفسیر تفسیرِ پران مجیر کا آواز کندر ہوا کس طرح ہوا اہد بہہد اس میں کیا ہی قطعہ دعا کیسے ترکتی ہوئی یہ لئے دہنگوں سے اور آدمی کو اس سے واپس ہونا چاہیے ہمارے دینی مدارس میں عام طور پر الفن کو پڑھا ہے تاریخِ نمی تفسیر کی کتابیں پکتا ہے حدیث کی کتابیں پکتا ہے خرق کی حصول کی کتابیں آپ پکتے ہیں یہ تو اثر مقصود الفن پر جو مدارس میں پڑھا ہے مدارس میں پڑھا ہے لیکن عام بطل اس کتاب کی تاریخی بڑھا چلتی ہے ایک تاریخ پڑھ کر آتا ہے لیکن اگر اس سے کہا ہے لائکتوائی شخصہ نشی کی ایک دس آن کتابوں کے نام پس آتا ہے میں سمسکرہ مہت کند تربا ہوں کے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں جنہوں نے ادار پڑھی ہے بدوری مہینیاں ہیں بعض اداروں میں تنس پڑھا ہی جاتی ہے شکر و غائر پڑھا ہی جاتی ہے ادارے آت میں پڑھی ہے اگر تاریخ سے پچھا جائے کہ انہوں سے کون سی کتاب کس اہل میں لکھی گئی ہے جوانی میں بتا ہے مصنف کا نام کیا ہے مصنف کی نصفت کیا ہے مصنف کا زمانہ تو اثر تھا عام طور پر ہمارے مدارس کے دربا اس سے اس کے درب تو پچھو نہیں دیتا ہر اب یہ آسان ہے فن پڑھنے کے مقابلے میں فن کی تاریخ کا پڑھنے آسان ہوتا ہے اس میں کی دبیق اور غابی زہز نہیں اس میں کند تقائق کے در آپ کو حوالت اہل کرنے کے ضرورت پیش نہیں آنے جو کی ناوانفیت ہے یونیورسیٹیو میں فن نہیں پڑھا رہا تھا فن کی تاریخ پڑھنز جیسے اسلامی سٹیڈیز کا شوقہ ہے تو وہاں تاریخ پڑھا رہا تھے تفسیر کی حدیث کی تھوڑا بہت زمینی طور پر کوئی بحث تفسیر کی آیا تھا ہم نے یہ چاہیے کہ دونوں میں اس کو اگمی چمع کریں تفسیر فن کو بھی پڑھے اس فن کی تاریخ کو بھی پڑھے کسی پسے مندل میں یہ محاضرہ ایسے فق میں آپ کو دے رہا ہوں اور محاضرہ آپ کا محصر کیا ہوتا ہے کہ اس موضوع کی بنیادی تار تار سامنے آج رہے ہیں اور پھر آپ اس موضوع پر بتا رہا کریں اس لئے جو پھر میں تفسیر کی اس کی جو تاریخ کے اس پر آپ کو کتار پڑھنی چاہیے کتار پر محضور ہیں بہت اچھے کتار ماضی اپنے قریب میں نسل کی ایک پرہارنگ کی تفسیر والمفسرون کے نام سے آئی ہے اور اب اس کا حضر ترجمہ بھی ہو گیا تھا اس طرح کی کتاروں کو پڑھنا چاہیے ہیں اگر مختصر چیز آپ اس سے مختصر پڑھنا چاہیں تو کئی کتابیں ہو لیکن قرآن پڑھا کریں ہیں مولانا تکریس محمدی صاحب کی کتاب ہے اللہ محمد صاحب جو سب ہی محمد صاحب کی کتاب اور لوگوں قرآن کا ترجمہ ہے اور اس کو تھوڑا اور مختصر پڑھنا چاہیں مولانا اور تھوڑا سا مختصر پڑھنا چاہیں تو میری جو یہ آسان تفسیر ہے اور لوگوں کو در مجھل کریں سا مجھل کریں Verse کتاب نکوششکی ہے تو کوئی نکوی تہیی تاروکو خوشمائے تفسیر کے تاروکو کہ جمال جانزی آخوز پڑھنا چاہیے چاہیے توود کھونک یک سیا اور کتاب جاہیے ہیں درستان چاہیے ہیں اب میں اسے موجود براتا ہوں تفسیر کی ایک تو پرانو جید کی جمع و تردیب براغ پڑھ چکے ہیں تفسیر و پرانو جید کی جو تعلیف ہے اس کی حقیقت ہے تفسیر و تعلیم کا فرق ہے یہ تو حصول تفسیر کے ذہن میں رہ سکتی ہے تو تفسیر و پرانو جید یہ تدوین اور اتحاقت تعلیم براغ پرانو جیدی ہے اس کو حام طور پر براغانے تین ادوار میں تحصیل کیا گیا کتنے ادوار نہیں کیا تین ادوار پہلا دور تو پھر رسول عبدال صلی اللہ علیہ وسلم باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی ان میں ایک ذمہ داری یہاں الفاظ اپرانی کو پہنچانے کی تھی وہیں ایک سے مدالی معانی اپران کی وضالت کی تھی یہ جو آج کا ملکلین اہندریس ہیں اپنی دورہ ہی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کا کام صرف اپران کا پہنچا دے گا یعنی محمد اللہ آپ کی حصے صرف قاصل اور گیل جی کی تھی لیکن ایسا نہیں تبلیغ قرآن اور تشریح قرآن قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا جیسا قرآن نے کہا اللہ ماونظر اے لکتا دے گا یبی اندمرہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وقت یہ بھی اندمرہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا اور قرآن کی تشریح وزوزیح یہ بھی اندمرہ Скلی اللہ علیہ وسلم کی زمین خاہنے اور ہم نے آپ کے طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو اس لئے ناظر کرما رہے ہیں کہ جو چیز لوگوں کے لئے ادھائی رہی ہیں آپ کو اس پس سمچھا رہے ہیں یہ بیان ہے قلابت اور بیان میں فرق ہوتا ہے اسے گا قرآن نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُمُ بَقْرْآنَ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ تو جمع ہو قرآن کا تعلق قصہ ہے قرآن مجید کے انفانس سے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ اس کا تعلق قرآن مجید کے مفاہم سے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر آپ کی دو تشریف فرمائی ہے کیونکہ کوئی طبعزات تشریف نہیں تھی حضور میں اپنی طرف سے نہیں تھی کس کی طرف سے کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے جو معانی سمجھائیں گے اُن معانی کو آپ نے لوگوں کے سامنے نمبر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز پر آیات قرآنی کی تفسیر فرمائی ہے تشریف فرمائی ہے صحابہ کے سامنے امت کے سامنے حضرت امام شاقی رحمت اللہ علیہ کی مشہور پتاہ وصول فقبہ اور وسلم جو دراصل ایک مرتوب ہے جو ہونے اپنے شاقیتوں کے نام لکھتا ہے تو اول سالہ میں امام شاقی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حدیث کس طرح قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے اس کو انہوں نے بیان سنبھایا اور امام شاقی رحمت اللہ علیہ کہ ہر حدیث کسی نے کسی طہلوں سے قرآن مجید کا بیان یا تو قرآن مجید کے مخمہ مظہور کو یا اس کے منصوب منصوب کو حدیث بیان کرتی ہے ہر حدیث کسی نے کسی جہت سے تشریح ہے قرآن مجید کی یہ واضح شاقی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث اور فقیق قدابہ ہے لیکن میں جن صورتیں آپ ساتھ سکتا ہوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک تشریح فرمائی کیونکہ عربی زبان سے راکھت ہو جانا قرآن کی تفسیر کے لئے کافی نہیں کیا جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر کیا مانون ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر زبان یہاں استعارہ اور کناہر کے اخواست ہیں اس میں معانا فقیقی مراب نہیں مانتا ہے وہ معانا فقیقی مراب نہیں مانتا ہے اور وہ معانا فرمہ کنے لگے اور اس سے متعین ہوتا ہے آپ کا ساتھی بڑا بحادرت تھا آپ نے کہا کہ وہ ساتھی تک کل 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 شیر ہے اب آپ اس سے چار داؤں پرانش کرنے لگی کہ کل شیر ہے تو چار داؤں ہو گے اور اس کے دانت نکلے ہو گے اور شائز پر دم نہیں ہوگی یہ بیوکوفی کی بات ہوگی اگر اس نے ایمان امالا ہو جائے پھر شیئر تہنے پر کیا نمس اس کی نواد نہیں کر سکتا کمی متقلم کی بیان اسے مراد راضے ہوتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم بالکل میری ماں کی طرح ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے ظہار بتا لیکن متقلم کی مراد روشی جائے اگر اس نے کہا کہ مراد حصر یہ تھا تمہاری سورت بالکل میری ماں کی طرح تمہارے پتوان کا انداز میری ماں کی طرح ہو تمہارے پاکچیت کا دست میری ماں کی طرح ہو تم میری نظر میں میری ماں کی طرح قابل احترام و محبور ہو تو ظہار ہوگا نہیں نہیں ہو اور اگر اس نے کہا کہ میری نیلے تھی کہ تم میری ماں کی طرح تش پہ حرام ہو اور اگر زہار تحب مرینی نیلے تھی تو دیکھو لفظ تب انکل روان سے میری ماں کی طرح ہو ہر زمان کا جاننے والا اس دماغن سے ہو سکتا ہے لیکن متقلم کی مراد دیان کی ادھر غیر مفہو واضح نہیں ہو سکتا اس لیے کسی زمان سے واقع ہونا اس زمان کی تمام عبارتوں کے مفاہی کو سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے کل کی بنیاد پر اس زمان کے اس دماغن کی بنیاد پر جو متقلم ہیں یا جس کو اس کی مراد بیان کرنے کا حق دیا گیا ہے اس کی بزاہت سشریف کی بنیاد پر اس کا معنی متعجم ہوتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کی ضرورت قلن قلن پر صحابہ پر پڑھتی تھی حالانکہ قرآن اقار کرنی زباہ پر تھا اور صحابہ کے دماغن علیہ بھی تھی یہ جو تشریف ہیں اس کے بہت سے سورتے ہیں کیسے حضور جیان کرتے ہیں میں نے آج چیزوں کا سمیں اشارہ کرنا ہوں نہیں قلعہ حضور قرآن کی تشریف قرآنی سے کر دیا گیا آپ نے قرآن بفاری کی روایت ہے جب یہ آیت ناظر ہوئی ایمان لائے ایمان کے ساتھ ظلم کی شموریت نہ ہو تو اللہ خلال اس کو نجاتہ دار کرنا ہے ایک حقاب میں پڑھا ہے کہ صحابہ پریشان ہوئے کہ ظلم سے کون سا انسان ہے جس سے کبھی ظلم نہ ہوگا زیادتی نہ ہوتی ہو کبھی استاذ ہے کسی شاکر کو موقع نہیں تھا تھا کبھی مان دیا کبھی مان آپ نے ضرورت نہیں تھی ربزوں کو ڈام دیا کبھی آر جانگر کی سوالیں کر رہے ہیں اب اس وقت ماننی کا ضرورت نہیں تھی آپ نے پورا لگا دیا اس سے ظلم نہ شامل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمائیا پھر ظلم سے ملائے یہاں کیا ہیں شیط اور پھر یہ آیت آپ نے پڑھی سب سے بڑا ضرورت کام سا ہے سب سے بڑا ضرورت کام سا ہے اور حضور نے اس آیت کے معنی کو فرماتی ہے کہ بھر ظلم میں تو ظلم پر تنویم ہے یہ تنویم تعظیم کیلئے لا سمجھ میں آئے نہیں تنویم کسی چیز کی تنویم کے لیے کبھی ظاہر کرتی یہ آتی ہے یہ دو ہو سکتا ہے کہ آپ شعود کہیں اور مانا لے معنی چیز اور تنویم تعظیم کے لیے نہیں آسکتی آپ شعود کہیں اور مراج لے بہت سوری چیز بڑے اہم چیز تو حضور نے مراج لیے فرماتی ہے کہ یہاں تنویم کس چیز کے لیے ہے تعظیم کے لیے ابھی ایسا ہوا ایک قرآن و جید میں ایک قلچیل بیان کی گئی لیکن قصے مکانی جنگیوں بات کریں اس کو قرآن سراحہ اشیاء نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتی ہے جیسے آپ دیکھیں یہ دن باہتا عشقہ ہے جو واقع ہے کہ سالح علیہ السلام کی مجھنی کا مجھنی کے پاؤں کار دی یہ گوش کار در 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 قرآن میں یہ ہے کہ نہیں کہا کہ وہ کارنے والا بردہ شخص کون تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بخار شدید کی روایت ہے کہ اس کا ناق و عزیز عالم تھا حضور نے بتایا کہ یہ عزیز عالم ہے اس حتر کا مرتبی تو دیکھیں قرآن کی تفسیر حضور نے فرماتا ہے ابھی ایسا ہوا کہ صحابہ کو ایک تاریخ سمجھنے میں برد فہنی ہو گئی انہوں نے اس کو معنی حدیقی پر محبوب کر لیا اور براد کیا تھا معنی مجازی براد کیا تھا مشہور یقین فعلی کی دے رایت ہے کہ اللہ تعالی نے روزہ کے برادے کے فرمایاتی وہ سیام آئے گئے اور پھر روزہ کے تک رہے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا حتی یتبین الخیط الخیط الانیر من الخیط الاسفر یہاں پہ کلے سفر بحاقہ سیاد پھاکیسا محبوب ہو جائے اس وقت من خیزر کا نصر آل میں نہیں اترکھا تب سحاب نوزور کے خدمت میں حدد ہوئے انہوں نے اس کو معنی حقیقی پر محبوب کیا اور اپنے تکیے پر لیچے سفر بحاقہ سیاد ناڑے رکھتی آن اور بار بار دختر ہے اور زمانے میں خرد روزہ کرتے ہیں اور تشکر کرتے ہیں اور تشکر کرتے ہیں تاریخی کے بداخل دے تک حضور میں انتہاز سمجھ بھی ناڑے رکھاتے ہیں اور ناڑے رکھتے ہیں تو ہم نے مذاہبیں فرمایا بکنوالہ تکیین اپنے نیٹریت بلورات کوشک والیا پھر ہم نے فرمایا کہ خطر رسل صبح کی سفر ایدار دے رکھتے ہیں اور خطِ اسود سے راز کی سیاہی مراد ہے تو قرآن مجید کہیں گے کلمہ بنا بینا بینا بی فجر اس کے تشریح مزید پر تو دیکھئے بہت زیادہ قرآن کا اطلاف معنی حبیقی پر محمود بھی معنی مجازی پر قومتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تشریح کی نمبر چار کبھی ایسا بھی ہوا کہ قرآن مجید میں ایک حکم مجلعہ ہے لیکن حضور نے بتایا کہ یہ حکم مطلق نہیں ہے مقید جیسے آیت مراز اللہ تعالی نے حقوق مراز بتایا بیچے کا حصہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر بیٹا اور بیٹری اس کا مصنحب دیوڑا ہے لیکن بیتو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وارس مون اس کا تو وہ اس کا مصنعب نہیں ہوگا اگر بردہ خضا مقاستہ جب آپ کو قضی کرتے تو باپ کے ترکے میں اسے اس کو مان نہیں کرتے یا جیسے دوسری حدیث نے حضور میں فرمایا کہ کوئی کافر کسی مسلمان سے وارس نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ بیتا ہی ہو لیکن اگر وہ مرتض میں اس کو باپ کے مان کسی مسلمان نہیں کرتے تو تفسیر کے ایک شکر یہ بھی ہے کہ قرآن کے بعد مطلع احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیل کو واضح فرمات دیا یہ چوتھی بات ہے پانچ میں قرآن مجید نے اسی حقم میں مقدار متحقہ مجید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مقدار متحقہ فرمات دیا جیسے چھوڑ کے والے میں اصدار کو اصدار کرو فقط ہوں چھوڑی کرنے والے مرد اور چھوڑی کرنے والے اولد کے ہاتھ کھڑتا تو ہاتھ کھڑنے کے شکل بیٹوں سے گوستی تھی ہاتھ کھڑنا کے رویوں سے گوست کرتا ہاتھ کھڑنا ہونوں سے گوست کرتا کیونکہ اس پورے اصدار کو ہاتھ کھڑا جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے اور محمن سے دعا میں ہم جانی فرمائی اس بات کو واضح فرمائی کہ جہاں اس سے وہ سوائے مورا گٹوں کے خواب کٹا جائے گا کہ ہونی تک یا موڈوں کے خواب میں کٹا جائے گا اسی طرح پراملہ علیہ میں بعض تعبیر ہو کرنا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل نہ فرماتے تو اس کا معنی سمجھ نہیں ہے جیسا اللہ علیہ وسلم فرمائی فجر میں تو فرازم سید پڑھا رہنا ہے وہ مشبور ہوتا ہے حاضری کا موقع ہوتا ہے اس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں تو اگر حضور کی تشکیل نہ ہوتی تو ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں نمازیں حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ سوال کا آگے رہتا ہے کہ نمازیں تو پاچھے نماز میں حاضر ہوتے ہیں فرد کی کیا خصوصیت کا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاحت فرمائی کہ اس وقت ملائکت اللیل اور ملائکت النماز دن اور بعد دونوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں دن کے فرشتے اپنے بلوکی شروع کرنے کے لئے آتے ہیں رات کے فرشتے اپنے بلوکی ختم کر کے حضرت ہوتے ہیں تو یہ نجمہ ہو جاتا ہے مشہور میں جاتا ہے دونوں وقت کے فرشتے جوجی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو ملوکی شریف کے نوایت میں ایسے احکام بہت ہیں اللہ دانا فرمائی اکیم السلام اللہ دانا فرمائی اکیم السلام اللہ دانا فرمائی آعات الزکاہ اللہ دانا فرمائی احکید جل بیتو من استطاع اب آپ سوچئے کہ اگر حضور کی تشریح نہ ہوتی کچھ اپنے اقوال سے اور کچھ اپنے اقوال سے تو کیا ہم نے نماز پر سکتے نماز کی طائقیات کو حربی لورت کے ذریعے یا اپنے فہم کے ذریعے حد کر سکتے نہیں نہیں سکتے حضور نے ان کی تشریح فرمائی اسی لئے آپ نے فرمایا سنلو کمارائے قبولی و سنلی نماز تو آپ یہ پر آئے لیکن آپ مجھے دیکھو میں انہیں عمل کے ذریعے اس حکم کی تشریح کرتا ہوں اس کے مطابق نماز کو اسی طرح بعض واضعات و قصصوں ہیں جو قرآن میں وقت کی مختصر طور پر ضرور کیے گئے ہیں بلکہ بعض کار تو کمیں نام کی وضاحت بھی نہیں کی گئی جیسے حضرت خضر کا واضع اصحاب و حضور کا واضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کا واضع ان سم کے تشریح و تفصیل کس کے ذریعے ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کے ذریعے ہوتی ہے بیان تشریح کے ایک صورت نصر کیسے قرآن میں کوئی حکم آیا اگر تلابت میں منصوب ہوتی تب تو بات ختم ہوگی لیکن احسان انواکٹ تلابت بات نہیں رکھی گئی حکم منصوب ہوں گے یہ حکم کا منصوب ہونا معلوم ہوتا ہے کس سے حدیث ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وصیت لیواردینی و اقربین واردین کے لئے طریبِ اشتداروں کے لئے وصیت کر دی جائے گئی قدائے اسلام یہی کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ ورثہ کے لئے وصیت کا حکم منصوب ہوتی تب آیا لا وصیت لیوارثی یہ نصب بھی ایک بیان ہے جس سے کسی حکم کی مقدر کی انتہار بتائی جاتی ہے کہ یہ حکم حکم تک کے لئے تھا اور اس کے بعد یہ حکم نہیں رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تفسیر کا ملکست ہے جو تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تفسیر کا ماخص تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی سے صحابہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے جہاں اشکال دیش آیا کرتے تھے تو اس پر حل کرتے تھے اس کی بہت مثال محضور ہے جہاں مہا خضر تفسیر کے بحثہ پڑھنی ہے اس نے حدیث سے کس طرح خضر تفسیر پر کتاب کیا گیا ہے اس نے یہ بات آیا نہیں لیکن اس وقت یہ آج سنتے ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کی حدیث کے ذریعے ہیں اس کی طرف میں نشاہ رکھا ہے رات سمجھ میں آگے تو یہ پہلے دور کم سے تھا خضر سے رضا ہے دوسرا دور صحابہ یوں جو تمام صحابہ قرآن کو فہم لکھتے تھے قریب قریب خضر کی شہرت میں رہتے تھے خضر سے سنتے تھے براہ راست لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحابہ میں بھی علم میں سے برابر تھے جیسے صحابہ میں تولد کے اعتبار سے فقت تھا جیسے بحادی کے اعتبار سے فقت تھا جیسے تقریر اور خطابت کی صلاحیت برگ لکھتی جیسے تحریر کا منتل رہو برگ لکھتا جیسے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں اناہ در اناہ در اناہ در تھی اسی طرح فہم قرآن میں بھی سب صحابہ برابر نہیں تھے چار صحابہ انہیں سب سے زیادہ محتاج تھے جب میں صحابہ ہم بدا اور انہیں احرد صحابہ کون سکتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھائے گا حالتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال کیلئی اس وقت حیث عبداللہ ابن عباس کی بلادہ تھی تو آپ کی وحاد کے وقت حیث عبداللہ ابن عباس کی اول اتنی رہی ہو کہ پچھل سال نہیں ہو دی اتنے سال تھی تیرہ سال تھی تیرہ سال تھی اور علامہ ابن تینیر رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ بہت کم حدیث ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلادہ راست ہوئی کیونکہ تیرہ سال تیرہ سال تھا حضور کی وقت میں لیکن ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت اللہ تعالیٰ نمو مجاند اللہ قرآن میں تفکر کا جو زوہ تکناہ گیا اور پھر ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیونکہ وہ چیزی جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو امت کا لعیسل مخسرین میں آتا ہے تمام امت کے مخسرین میں سب سے عالی حجر تھا آپ کو معلوم ہیں کہ حضور ان کے عمل سے اس عمل کے بارے کے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں اتناف ہے اس سے خوش ہو کر حضور نے زادی تھی اللہممہ علم والتعبیر و فقر ہوتی دیر تعبیر صبرہ راہ مجید پر ترسیے اے اللہ ان کو خصوصی فہم و فرامتہ فرماتے ہیں اور ان کو دیر میں تفکر کرتا فرماتے ہیں براقی بڑے محصر اور بڑے فقیر دونوں میں نہیں چاکتا فرچا اور حضرت عبی اللہ ابن عباس کا ایک مزار کے تھا کہ وہ اکار کے لئے صحابہ کے پاس جا کر پوش پوش کرے ایک ایک بات معلوم کرتے ہیں اس کو نوک کرتا ہے جیسے معلوم ہے کہ وہ صحابہ کے عام تو وہیں کچھ تجارتی مجروب جا کرتے ہیں دروازہ پر بہت جاتے ہیں جو غلاق ہوتا رہتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ شاید صحابہ خانہ کا غلام ہے اور جب صحابہ خانہ باہن ہی کرتے اور حضور سے تو خاندانی نسبت تھے حضرت عبی اللہ ابن عباس کو تو انتباہ بہت تکلیف ہوتی تھی کہتے تھے آپ حضور کے پھائیں ہیں اور آپ اس طرح کیوں آکے بیٹھ گیا آپ نے ہمیں بلا لیا بتا تو حضرت عبی اللہ ابن عباس خمباتے تھے جس سے علم حاصل کیا جاتا اس کے پاس جائے لگتا ہے اس کو رہنگ جاتا ہے علم کا سبتشمہ ہوتا اس کے پاس جائے لگتا ہے تو یہ بھی حضور کی دعا کرتے ہیں کا اثر تھا حضور نے قرآن کو دعا کی تھی اللہ یعزقوک قلباً اکولاً و لساناً سبوناً اللہ آپ کو سمجھداد دل و دماغ اور خوب سواب کرنے باری زمانتاً جو اس پر بہت سوال کرتے تھے اور سوال کو ذریعہ علم حاصل کرتے تھے تو اس میں اللہ تعالی نے ان کو اتنا بڑا قرآن عجید کا محصصے بناتے ہیں دوسرے جو بہت بڑے محصصے پڑھانے ہیں وہ حضرت عبداللہ ہمیں مسعود عددہ ہوتا رہا ہے حضور نے چار لوگوں کے بارے کہا کہ ان سے فران ہوگا اور ان میں ایک حضرت عبداللہ ہمیں مسعود عددہ ہوتا رہا ہے ایک مومے پر ایک وقت آیا اور اس میں ایک ساہر نے کہا کہ ایک ساہر ہمارے ہم قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں حج کا مقاتہ تو حضرت عمر مضی اللہ تعالی ہمیں بتونا رسا آیا کہ رامی کہتے تھے کہ کلابہ ان سے پھر گیا یعنی مطلیہ کہ وہ ان کو تعالی کی ہوئی پھر ایک ساہر نے بتایا کہ یہ تفسیر بیان کرنے والے عبداللہ ہمیں مسعود ہیں حضرت عمر کا وصہ فرام ہوتا ہے آپ نے یہ تحریف کہ آپ نے فرمائے کہ ان لوگوں رسے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عجید پڑھنے اور سیکھنے کی تحریف دیں تو یہ بڑے بڑی اہم شخصیت تیسرے حضرت ان کو اللہ تعالی نے بڑا اہم شخصیت اور حضرت عمر ناقل میں تھے اور عاقل میں تھے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں خسنی کی ان کو بچپن سے دے کر اور حضرت عمر کی وفاق تک حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کو حل کے لئے ہمارے پاس اگر قسن کے نظر تہلی نہیں تو یہ تیسرے صحابی چوتھے صحابی کون ہی سکتے ہیں بتا حضرت عمرہ حضرت عمرہ نیازی بڑے مفسرین پشمال کے لئے ان چارہ صحابہ کی تفسیری روایات زیادہ ہیں تو مقابلہ دوسرے صحابہ لیکن اس کے معروہ حضرت عمرہ عمرہ حضرت عمرہ حضرت عمرہ حضرت عمرہ قاتل رحی ہے حضرت زیادہ مسالح حضرت عمرہ حضرت عمرہ حضرت عمرہ یہ چارہ ملاک کر دس صحابی ہو جاتے ہیں ان کو صحابہ تفسیر کے اعتبار سے زیادہ منداز مانا گیا ہے اور یہ اہدہ صحابہ میں تفصیل قرآن کا موجود ہے بس سنگا کے لئے اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھی ہے اسی کے لئے ہم نے یہ بول مقاعد نہ دیا حضرت عبداللہ ربن عباس کی مرویات تفصیل کی پتابوں میں بہت زیادہ دیتی آپ لوگوں نے بھی دیکھا عمد اکثر آئیت پر تشریف عبداللہ ربن عباس ربن پر روایت نہیں لاتی ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے حضرت عبداللہ ربن عباس کی روایتیں جن حسنات سے منکول ہیں وہ دیت رہی فہیم طرق تو ایسا ہے جو محتمل آنے پر اتنے ضرورت دیت ضرورت معاملہ ملسان ہے ان کے وستاذ علی بن عباس کی روایت یہ یہ طریق ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں تعلیقاً ان کی روایت دیا ہے اس کو میں اچھا یہاں پر لکھوا دلگا ہوں معاملہ بن صالح علیہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ دوسرا طریب جس کو محظمت مانا کیا ہے فیس ابن مسلم ان کے وسطان عطا ابن سوائر ان کے وسطان مشہور وفسر سعید ابن جبائر یہاں تک تب تابعین ہیں تب تابعین ان کے وسطان عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ یہ روایت جسے بخاری اور مسلم میں تفسیری روایت کی نقل نہیں کی گئی لیکن محفتین نے اس سنت کو علا شرکس نہیں مانا یعنی کہ تمام روایت جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کے رجال میں شامل ہیں قیس ان کے وسطان عطا لکھتے ہیں لوگ تو اچھا ہے ان کے وسطان سعید ان کے وسطان حضرت بزا امان شاید جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے وَمَحَمَّدِ الْاِصْحَابِ جو مشکول راوی ہیں جو محفتین کا اختلاف ہوتا ہے محمد ابن اصحاب ان کے وسطان محمد ابی محمد مولا آل زید بن سعید حضرت زید بن سعید بچوں کے آزار کردہ بنا تھے محمد ابن محمد اور ان کے شاہد محمد ابن اصحاب اور محمد ابن محمد کے وسطان اکرمہ ان کے وسطان سعید ابن دلائے ان کے وسطان حضرت عبداللہ اتنے عقاس محمد ابن اصحاب ان کے سنب صحیح کے دلگے میں نہیں مانے گئے حسن کے دلگے میں مکشی بھی ہے محمد بن اصحاب محمد ابن امی محمد اکرمہ سعید ابن جوائے حضرت عبداللہ اتنے عقاس حسن کے دلگے کی جوائے ہیں یہ تین سنب حضرت عبداللہ اتنے عقاس تفسیری روایات کی مطبع سنب بھی اس کو اگر دھیان میں رکھو گے کہیں تفسیر کی کتابوں میں پڑھو گے یہ آسان ہے کہ دیکھنے سے کوئی سبب ہے جائے نہیں دو سنگوں کے بارے میں اختلاف ہیں اور علماء کا خیال ہے کہ وہ قابل تحقیق ہوگی نہ بلکہ قابلہ لگ نہ بلکہ قابلہ قمون یہ تو سنگوں کے قبیر سوائی نے کہا تو رحمان سنگ سنگ سنگوں کے سوئے 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 دو نام آپ پسیل پڑھیں گے تو یہ سنگوں کے قبیر ہیں ان کے اسطاز ابو مالک ان کے اسطاز ابو سالے ان کے اسطاز حضرت عبداللہ نے اپاس صبی قبیل جسے نام جسی سے مارک ہوئے ہوگی ان کے عسطاد ابو مالک ان کے عسطاد ابو صالح ان کے عستاد عبداللہ ابن عباس دوسرے عبدالملک ابن جعیش حنیدِ عباس عبداللہ ابن عباس سنتظر کرنے والے عبدالملک ابن جعیش یہ دولے لو انہوں حدیثیں ہیں سندے ہیں جسے باہر محدثین قبول کرتے ہیں باہر محدثین بسطور دیا قبیر پر باہر محدثین کو قراب اور عبد الملکی ابن جرین جرین بڑے بائے کے عارض ہیں لیکن چونکے ہی اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعض اسرائی روایات کو بھی نقل اس لئے ان کے بارے میں علماء کو شبا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ صادق کتابوں سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کوئی بات ہے یعنی بات مشترو عدرت زندگانوں کے درمیاں تو اس بنیاد پر ان دونوں کے روایتوں کو عام طور پر مطلق نقفی چار سندے رون ہیں جو کہ ضعیر مانے گی زہاق کی روایت حضرت عبداللہ ابن اعباس سے عطیہ عوفی کی روایت حضرت عبداللہ ابن اعباس سے مقاتل ابن سرمان کی روایت دو ورستوں سے حضرت عبداللہ ابن اعباس سے محمد نصائب قرمی 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 ننام اپنے سلاموں کا سیرت کے قتاب و نجازن کی روایتیں آتی ہیں محمد نصائب قرمی کی روایت اب وہ صالح کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن اعباس سے یہ چاروں اسلام ضعیر مانیں گے اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اعباس بے اللہ اعباس کی تفسیلی ملویات کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے تنویل و نبیاس کا نام ہے تنویل و نبیاس یہ اللہ نے فیر و عدادی کی ہے کیونکہ کتاب اپنے مسلمانی تھے تو یہ دمائیتیں کتاب صدادے پر لوگ لیتے ہیں لیکن اس کتاب میں وہ حضرت عبداللہ ابن اعباس بے اللہ اعباس کے روایتیں جمع ہیں وہ کلیلی قسمت سے جمع ہیں اور ابھی دن کا ذکر کیا ہم نے عبداللہ محمد نصائب قلبی ان پر وضع حدیث کی قلمت ہے صرف خطا کی قومت نہیں ہے وضع حدیث کی قلمت ہے تو اس لیے نبیاس ہے ہم نے یہ جو تنویل و نبیاس ہے ان کی روایتوں پر جو فیرد آبازی کے رواستے سے جو روایتیں نقل کی کے لیے وہ دھروسے کے روایت میں کی یہ کیونکہ بڑیات ہوگی ہیں حضرت عبداللہ ابن اعباس صدی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ طریق جو ہے امام عبدالعامش کا ہے اور ایک طریق مجاہد کا ہے اور ایک اور طریق عبدالعامش کا ہے جو سرے ورستے سے ہے کیونکہ تینوں سے تو خود امام بخالی لگاتے ہیں امام بخالی لگاتے ہیں یہ تین طریق ہیں میں اس کو ان لوگوں کو اٹھا کر کمپوز دے ورستے کے لیے جو اللہ صلی 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 اللہ علیہ وسلم امام بخالی لگاتے ہیں اس لئے اس کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف ہے اور تیسری ایک سند ہے جس میں زہاد علیہ وسلم زہاد نقل کرتے ہیں امام وسلم سے یہ سند نمکتے ہے کیونکہ زہاد کی ملاقات حضرت اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ پانچ سند ہیں جسے عام طور پڑھوں حضرت اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر روایات حل کر رہتی ہیں جن میں سے تھی تو محتفل ہیں اور امام بخالی جیساً حقیقت میں محتفل کیا ہے ایک مختلف کی ہے اور ایک سند محتفل نہیں با سند یعنی ان حسنات کو اتر طور پڑھوں بیاد کر لوگیں تو مختصر ہیں تو آپ کو آئندہ اس میں سہولت بھی اس میں بہت اہتیار کی رضی اللہ تعالیٰ کی روایتوں نے بہت تحریر کیے اس میں بہت اہتیار کی روایتوں میں بہت تحریر کیا اس سے لئے محتسین ان کے حضرت اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہی روایات میں بہت اہتیار سے کام لے دیں ہیں لیکن تیر سندیں ایسی ہیں جو اہل بیل سے ہیں مذہب تعلی کے کہ وہ سنعیم ہوتے پر ایک تو ابن سیری کی ہے وہ عبیدہ کے واسطے سے حضرت علی سے روایت پتل کرتے ہیں ابن محمد ابن سیری نہ آتانتے اور دوسرے کی بنامی حسین ہے جو عربون تفیر کے واسطے سے نفل کرتے ہیں تو ابن سیری نہواری سند کو جمعان بخاری میں ملیا ہے اور تیسری جو سند ہے وہ تو بہت ہی اہل ہے ابن شہاب زوری آپ جانتے ہیں کہ تعویم منکار بھی درجہ ہے جو درجہ صحابہ بنانکت ہے وہ برے رکھا ہے اور بہت اکل کرتے ہیں امام زینل آردین ابن حسین ابن علی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ساتھ امام زینل آردین جن کے عظمت اور جن کے تفققوں پر اور ثقاحت پر اور بزرگی پر تمام کو مکنکت ہے اور امام زینل آردین حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے جو اصلاح پر آسانی شمار کیے ہیں جن سندوں کو سب سے اندہ سند شمار کیا تھا ہے ان میں ایک طریق لے بھی ابن شہاب زوری ان زینل آردین ان حسین ابن نحبی ان علی عرافی علیہ وسلم حضرت عبی ابن نتاغ عضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ایک تینوں صحابہ کے مقابلے میں کم ہیں ان کی ایک سند تو مردول ہے جو ربی ابن عالیس کے واسقے سے ہے اور ایک ہار سند ہے جس میں عبداللہ محمد ابن عقیر آئے میں ان کے والے میں آنکھا فرمکتسیب کے درمیان اقتلاب پائے رہے ہیں ان کے کلنفیر آئے ہیں یہ توسل میں بہت سارے رواب کی دحس ہوگی یہ میں نے اس لیے سکر کر دیا ہم دوں پھر بعض دفعہ تفسیر کی جتابوں میں ایک خانت اللہ ابن عباس اور جھٹ سے نقل کر دیا امت کے سب سے بڑے مقصر کا یہ قول تو ذہن پر رکھنا چاہیے تھوڑا سا آپ میں جذبہ تحقیق ہونا چاہیے کیونکہ ان صحابہ کی طرف خاص کا دواکشن میں بہت سے طریق روایاتوں کی نسبت کر دی تو جو اس کے طرح کے موضبہ رہا ہیں ان سے اگر روایات دی جائیں نقل کر دیتے ہیں اس کو ماننا چاہیے اسی لیے جو مہتسین ہیں انہوں نے مفسرین اور سوشیہ کی روایت کو قبول کر دی ہیں بہت احتیاط سے کام گیا ان کے مفسرین کے ہاں سوشیہ کے ہاں ضعیب روایتیں ہیں بلکہ موضوع روایتیں بہت ساری آگئی ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جلالین میں مبتلکہ و غلاء میں ایسی روایت انہوں نے نقل کر دی ہیں جو اسلام پر اعتراض کے لیے بواد فرام ہوتا ہے جو بالکل موضوع روایت ہے تو اس لیے اگر بہت ساری اس پر تبرچہ ہوئی جائے گئے کہ یہ جو مشاہیر صحابہ ہیں ان کی روایت اس طریق سے مہدی ہے دہنا یہ اہد صحابہ ہیں ان صحابہ کے ذریعے تفسیر زیادہ لوگوں میں تفسیر کو پھیلاو حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لوگوں نے قرآن پر سمجھائی لیکن حضور کے بعد ان صحابہ کا بھی بہت بڑا دور ہے قرآن مجید کو آگئی سمجھانا ہے دو دعوت ہو گیا پہنے دعوت کون ستا اور دوسرا دور کون ستا صحابہ اب تیسرا دور کون ستا بتائیے تارین کے دور تارین کے دور پر امتیاز یہ ہے کہ اس میں کئی باتیں رہو ہیں جو اہد صحابہ جب کورسی مختلف جیسے حفظ میں آپ دیکھتے ہیں کہ چار مدارس موجود ہیں چار مدارس کہیے ایک اکافت کہیے مزائب کہیے امام عبداللہ امام مالک امام عبداللہ امام عبداللہ امام عبداللہ تو تفسیر میں بھی جو تارین کا اہد تھا اس میں تفسیر کے تین بڑے مدارس کائم ہوگئے اس کا سفر جیسے پڑھا ہے امام عبداللہ ایک مدارس ہے مدارس ہے مدینہ ایک مدارس ہے مدینہ ایک مدارس ہے حرام اگر آپ مدینہ اہم جانے کے کہی وہ مدینہ تمر ہے کہاں پر تلاش کرنے کے لئے تو وہ نہیں ملے گا یہ مطلب نہیں فکری اعتبار سے تین حلقے ہو گئے راہ مجیب کی تفسیر کے اور ایک دوسرے سے عقص کے پہنچانے کے ایک مکہ دوسرے مدینہ اور فیزر کوفت ایراب ایراب کا مرقص کوفت مکہ کے سب سے بڑے اس خواست جن سے مدر سے مکہ کے ترامزہ نے استفادہ کیا اور سید بہن سے ابداللہ عباس عدی اللہ تعالی کیونکہ حضرت ابداللہ عباس عدی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد مکہ میں مقلی ہو گئے تھے وہیں سے ان کا خیض جادی ہوگا تفسیر کا وی حدیث کا وی فکدہ وی ان کا مرقص انکی آخری خواب کا وی مکہ سے خیلید قائد میں ہے مجھے اس بار قائد میں کیا تو جا کر وہاں زیادت کرنے خالتے پڑھنے کو موقع گیا تو ایک مدرس مکہ کے امام کون ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام اور آپ کے مدرسے کے جو دو ممتاز کا نام مدرس ہے وہ یہ قرمہ اور قاعوس دونوں آفتہ و محقات ہیں دوسرا مدرسہ ہوا مدرسہ مدینہ مدینہ کا مدرسہ کا اس میں سب سے نمائے شخص کے تھی حضرت عبداللہ علیہ السلام کیونکہ اللہ نے حضرت عبداللہ علیہ السلام بڑا فہمت برانتہ جنائے تھا اسی مدینہ میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کی تھے اسی مدینہ میں حضرت زید بن ثابت کی تھے رضی اللہ علیہ السلام کیونکہ تو یہ حضرات کے مجمعے سے مدینہ کا یہ مدرسہ چلا اور اگری نسلیں زید بن اسلام ہیں بلاللہ علیہ ہیں محمد بن قاب برسن ہیں کہ حضرات نے اپنے مدینہ کے اساتھ سے فیوروک کو کھیلا ہے لیکن اس مدرسے کے جو رئیس تھے وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کیونکہ ہوتا ہے ابھی حضرت عبداللہ علیہ السلام کیا اس سے بزر کہ حضرت علیہ مدینہ حضرت عمر نے اسے دورال خلاقوں میں کوئی رد بیا تھا ابھی حضرت عی trouble اللہ تعالیٰ نے اتار کے راہ مطقبڑ ہو گئے تو مدر سے علاوہ کے استازہ اول حضرت عبداللہ امید مسعور اور سیدنا حضرت علی راہ کے علاوہ اور یہاں جو پڑھنے والے لوگ تھے اس میں وہی لوگ تھے جب کا اس میں نام پڑھتے اور حدیث میں القمان اور مسعور اور اسبت اللہ خیلی اور امام شاہ بھی اور بسرہ کے حسن بسرین رحمت اللہ علیہ اور قدادہ ہے یہ سبت کوفہ بسرہ دنوں اراق تھا تو یہ مدر سے اراق کے یہ درامزد ہے ان کے ذریعے جو بے پرسید پھیلا تو مدین حضرت اللہ علیہ وسلم مدینہ محضرت عمر حضرت عمر محضرت عمر وعیمت اور بغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور اراب میں حضرت عمر مصدور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لین حضرات کے ذریعے تفسیر قرآن ویجید کی اشارت لیکن یہ جیان رکھنا چاہیے پھر مدارس فقیہ میں اتنا اختلاف ہیں مدارس فقیہ میں اتنا اختلاف نہیں مدارس فقیہ میں تو بہت اختلاف ہیں محضرت عمر صاحب رضی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا کہ صرف نماز میں دو سو مصدور حضرت عمر لیکن تفسیر سے اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے اکثر تعلیم کا اختلاف ہوتا ہے اگر کسی آیت کو آپ دیکھیں اور اس میں مفسرین کے افضال کو جمع کریں تو اکثر ایک ہی مفہوم کو مختلف لوگوں نے انگلیک تعبیر سے نگلی رہا ہے قبل باق کے معقلی نے انہوں نے قالا مدارس قضا وقالا اکرمہ قضا وقالا القمہ قضا لیکن مفہوم فلانسوس کا ایک ہی ہوتا ہے تو یہ جو مدارس ہیں وہ تعلیم اور تفسیر کی اشاعت کے اعتبار سے کہ ان صحابہ کی تفسیری مرویات ان حضرات کے ذریعے اس کی نشن اشاعت ہیں ورنہ حقیقت میں کوئی بہت بڑا اختلاف ان کے اخوال کے درمیں آتو ایسا نہیں بات سمینا ہے دوسری خصوصت اس عہد کی ہے کہ صحابہ کے دور میں حضور کے دور میں اسرائیلی آب بالتو داخل نہیں نہیں تھی اور حضور منا فرماتے تھے اسرائیلی آب کو پڑھنے سے اور نقل کرنے سے کیونکہ حضور کو اندیشہ تھا کہیں جو پہلے کتابوں کے محبت باتیں ہیں جو اس کو غلق فرمین اسلام پر جس میں بنا دیں لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت یہ میں آپ نے اجازت دے گی تھی تو قابعین کے دور میں چونکہ بہت سے اہل کتاب صحابہ کے دور میں مزمان جب علاقہ مصر کا فتح ہوا شام کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں پہلے عیسائی تھے یہودی تھے کچھ مدینے کے یہودی میں مسلمان ہوئے جمن کا علاقہ فتح ہوا وہاں بھی اہل کتاب تھے انہوں نے بہت سے لگت مسلمان ہوں تو انہوں نے قصص و واقعات اور بعض تعالیمات برآن مجید اور پہلے کتابوں میں مشترک ہیں اور قرآن میں اہل کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے تو انہوں نے اہل کتاب کے باتیں نقل کر دیش ہوئے تو وہ بھی اندر آیات میں شامل ہونے تو جس وجہ سے اسرائیل یاق داخل ہوئی تعالیم کے دور میں اسرائیل یاق تفسیت کا حصہ بکنے تو میں بعض تو ایسے تھیں کہ جو قرآن سے مطابقہ دیکھتے تھے لیکن بعض ایسے بھی تھیں جو قرآن مجید سے مطابقہ دیکھتے تھیں جیسے حضرت السلامان علیہ السلام کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت دعون کے بارے میں بعض باتیں بائبل میں طورات اجیر میں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو بالکل انبیاء تھی شاہر شاہر نہیں اور حضور کی تو شاہر تھی مصدقہ علیہ بہنیہ تھے کہ حضور اور آپ پر ناظر ہونے والی کتاب پچھلے انبیاء کی تصدیب اور ان کی ذات پر ڈالے گئے قدال کو ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ اس رائے لیا کیونکہ لوگوں کا ایک مزال ہوتا ہے جب کوئی نئی اور اچھمڑا چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت متاسم بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو نظر بھی کرنے لیے اگر آپ نے تطریق کرتے گئے کہ وہاں آنگ ہے اور ہوای رہاں ضرور رہتا تو لوگ آپ کے بات نقل کریں جب تو یہ آنگ بات اور اگر آپ کے نگاہ نے کچھ غلط کی اور آپ نے کہا وہاں آنے کچھ چھو دیکھی وہاں تو دھوڑے بھوڑ آئے تیزام سارے مولانا صاحب نے کل نئی تازر چیز ریان کی ہے کو سکتا آپ دنوں میں دھتے جو سکھیں لوگ آنگ آنگ لائے انسان کی طبیعت ترجمہ پسند ہوتی اور اسرائیلی آت میں بہت سریع پسند چیز ہیں تو یہ روایت ہیں اس میں دعفل ہوگی اس کتاب کتاب بھی مولانا اسی رضوی صاحب کی کتاب قردو ملی اسرائیلی آت جو پران گدا کی ہوگی تو ان کو پڑھنا چاہیے اور اس سے بڑا نفسان پہنچا ہوتی تفسیر کو اور بہت سی وہ باتیں جو دین کے مزاج کے بردار کی وہ شامیر ہوگئی اگرچہ مہت تصیب ہوت کی تربیت تھی لیکن پساس وائزین کو میں نے بتایا کہ ایسی چیزیں بیان کرنے زمان دی جس ہوتی تو اغام ہیں آپ نے اور غنون وغیرہ کہ وہاں ہوگا کتنا ہو جات تھا اور کیسے کتنا کتنا ہو جات تھا اور مقصد کتنا ہو جات یسے اسرائیل یاد تو اس طور میں اسرائیل سین وجود میں آئے نمبر اسرائیل یاد داخل ہوگی دیسری دور کیا ہمی ہوئی کہ قسم فرق زاللہ پر نمبر ویسے تو شیعوں کا خوالی یہ صحابہ کے دور ہی افردہ ہوگئے تھے حضرت الزمان غریر رضی اللہ اللہ عنہ شہادت کے بعد ہی یہ فرق باطلہ کے جبنے شروع ہوگئے شیعہ ناصدیہ شدہ مطلب ہوگئے لیکن صحابہ کی موجودتی کی وجہ سے مذہبی اعتبار سے ان کا غلوہ نہیں ہوگا سیاسی اعتبار سے شرازت کرتے تھے لیکن مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے اعتقادات اور افتار میں اس کا اثر پیدا نہیں ہوگی لیکن تعالیین اس میں شیعہ بھی تھے جو اہل وید کے وارے مغلوع کرتے تھے اقترباء سلاسیہ کے مخاطر کرتے تھے ان میں ناصدیہ بھی تھے جو اہل وید کی توہی کرتے تھے ان میں قدریہ بھی تھے جو انسان کے وارے میں کہتے تھے کہ وہ تمام افعال پر قدرت ہے اللہ تعالی ان تقدیر کے قانونی کے املا کے قسلے کو رسی مجموعی افضاء عدمی تقدیان سے ہوتا ہے ان میں جدریہ بھی تھے انسان کو کل مجموع سمجھتے تھے اور مجموع سمجھتے ان کے رضیوں اور مستحق کے سدھانی سمجھتے تھے اس طرح کے وقت سے پیدا ہوگئے اس کا اصل تفصیل پر بھی پڑ اس لئے جدر افرہ پر بات لاتے وہ اپنے مفروم کو اخص کیا کرتے تھے کسی بران مجید سے اب جب لیا ہیں انہوں اکل آیات کو لیا انہا اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ اللہ جو چاہتے ہیں بیضا فرماتے ہیں کوئی کام اللہ کے خود کیا رہی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا انسان جو برکل بزرور ہے چاہے وہ نماز پڑھ ہے یا شراغ ہے دونوں اللہ کی طرف سے حسن اس کا تر سر یا حلو کا تعالی اور جہاں قرآن مجید کی وہ آیت ہیں جن میں اخال کے نسبت بندوں کی طرف کی کہا گیا کہ تمہاری پر حسن اور مجید انسان کے عمل کا نتیجہ ہوتا انسان مختار رہے اس کے میں اس سے اللہ اللہ کی مشیئت اور ارادے کا کوئی تعقل نہیں احمد سنت ہے درمیانی بات ہے لیکن یہ پھر اتب عطلہ اس وقت پہلا ہو گیا تو جس لئے تفسیر میں جو فرمائے حسن اور جماعت اور ما بات عقیم تھے ان کو نخصی ایسی چیزوں کو تشریح میں تفسیر میں رضا کرنی پڑی اس کے مطابق حدیث مطابق کرنی پڑی جس کی ضرورت صحابہ کے طور میں نہیں تھی چوبتی بات یہ ہے کہ تشریح آیات میں اختلاف یہ تعویین کے ضرور میں اس طرح کا اختلاف ساتھ آیا لیکن جیسا کہ میں یہ بتایا کہ اکثر آیات کے تفسیر میں جو اختلاف کی تعبیر حقیقت میں بڑا اختلاف نہیں لیکن تعویین کے ضرور میں جو اختلاف پیدا ہوا اس میں کسی قدر اختلاف مفاہی میں پیدا ہوا ایسا اختلاف نہیں کہ آدمی اہل سنت اور جماعت کے دائرے سے رہا چلا جائے ایسا اختلاف جو اہل سنت اور جماعت کے دائرے رہتے تھے تو یہ دور کون چاہ دور تھی تعویین تہینہ دور رسول اللہ صلی اللہ دوسرا دور سما بڑھ تیسرا دور تعویین اب اس کے بعد دور تیسرا تعویین اور ایک طرح سمجھیں کہ اس دور تک کا دوانہ ہے کیونکہ آزان کو وقت ہو گیا ہے اور اس میں زیادہ وقت ہوئے گا تو اس کی جو دوسری تیس تیس کو میں انشاءاللہ کل میں سوچا تھا کہ حدیث پر نماز اللہ دنگا لیکن حدیث پر نماز اللہ دنگا مکمل دنگا انشاءاللہ حصہ دنگا اور صفائدہ یوگا رامیوں کے نام تاکہ رب دیکھ انشاءاللہ رب اس کے اس کے بعد کل میں حدیث پر ایک حدیث ایک محاضرہ اور ایک محاضرہ کسی فکری موضوع دینے کے بعد ہم جسے میں معمول محاضرہ تیار کرتا ہوں شاہدت ہوں آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے بعض محاضرہ تو تمام طلبہ کے لئے اس میں سب لوگ شبیق دوسی اس میں بڑا نفع ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت دھیر سارے متعلق میں مجھول ہوتا ہے جو آپ کے اصادزہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ مضانی کتابیں بھی موجود ہوتے ہیں جیسے میرے خود کتابیں ہیں بہت سے جب میں معاملہ دیکھتا ہوں وہ مضمون کتابیں بھی موجود ہوتا ہے لیکن کتاب میں پڑھنے اور براہلہ سننے میں بڑا خود ہوتا ہے جب آدمی اس کو بیان کرتا ہے تو مثالوں کے ذریعے اس کی تطریفات کے ذریعے اس دور میں جو مسائل ہیں ان کو اس کے ذریعے مذکہ کرتے ہوئے جب آدمی ان کو واضح کرتا ہے تو اس سے آدمی کو واضح مخابتا ہے اس لئے کتاب انسان کو استاذ سے میں لیان کرسیں تو آپ لوگ اعتمار جائے دیجئے معادلات پشتت کا اللہ اللہ اس کو نفیقہ فہم کا ذریعہ بنائیں آپ جو طلبہ تفسیر کے ہیں ان سے نہ کرنا ہوں کہ آپ مجبوری میں تفسیر نہ پڑھیں آپ کو دعوت کے ساتھ تفسیر پڑھیں اگر آپ نے مجبوری میں تفسیر پڑھوں تو یہ اس پر کوئی سواب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کر پا کہ ہم سب سے بہتر ہیں تعلیم کے اعتبار سے کہ ہم براہلا کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بہتا ہے اور میں اس سال جو تفسیر کے طلبہ ہیں ان سے طلبہ کے برمیان قرآن و جید کا درس بھی دلاؤں گا خود اپنی موجودگی میں بیٹھ کر کیسے آپ کو مدرسے میں پڑھانا ہے کس طرح پڑھانا چاہئے اور عوام میں درس دیں تو کس طرح درس دینا چاہئے کیونکہ دونوں پر اسلوب بلکو الگ ہے اگر آپ نے مدرسے میں پڑھائی ہے اس انداز پر عوام میں درس دینا شروع کیا کہ یہاں پر علی فلام استغلاف کا ہے اور یہ اہل کا ہے تو وہ بچائے عوام کا ایسی استغلاف کی کہہ کے تعلیم چاہئے درس دنے کے بجائے بہتر سنجھیں گے کہ پھوڑ در پیچھے بچہ آرام کرسے تو عوام کا درس عوام کا درس عوام کا درس کا لانہش عرد بن اچھا ان کی ان کے افتہن کی ستاہ کریں اور جب آپ درگا کو پڑھنا ہیں تو ان کو اس طرح پڑھانا چاہئے بچہ آرام کا درس تو یعنی انشاءاللہ عصر جو اچھو اے تفسیر کے طلبہ ہیں اچھو اے حدیث کے طلبہ ہیں وہ کیسے قرآن کا درس دیں اور کیسے حدیث کا درس دیں کم سے کم مجاملہ کے مہینے میں ایک تجربہ یا طلبہ ایسا کریں تو انشاءاللہ عصر آپ کو بڑی بصیرت حاصل ہوگی آئندہ بہتر طور پر آپ اس قرآن کو کرسکیں گے اللہ دارہ عصر کو توفیق اتاہ کرنائیں بسلد اللہ وآلہ ایسا کرنے محمد وآلہ آج سب جب لئی ملحوظا لہذا ملحوظا لگتاہ برچہ ملحوظا لگتاہ ملحوظا لگتاہ